دنیا کی اصل حقیقت سے واقف ہوتے ہیں اچھا تو ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول لے کر آئے ہیں کہتے ہیں کہ جان لو کہ دنیا محض بس یوں سمجھو کہ ایک پل ہے ادھر سے چڑے اور ادھر ادھرے اور یہ معاملہ سارے کا سارا ختم کہتے ہیں کہ اب تم یہ دیکھو کہ کوئی راستے میں چلتے ہوئے پل عبور کرتے ہوئے کیا کوئی پل پر تعمیرات کرنے شروع کر دیتا ہے کہ ٹھہرو بیٹھو ذرا میں یہاں پر یہ بنا لوں یہ جو ہے نا سنوار لوں اور یہ کر لوں تو کہتے ہیں کہ پل پر سے تو گزرا جاتا ہے اور پل پر تعمیرات اور لمبے لمبے جو ہے نا وہ منصوبے پل کے اوپر کھڑے نہیں کیے جاتے تو اسی کی اس میں بازہ علیہ نے کہا کہ یہ پل کے جو ہیں وہ دو سرے ہیں پہلا سرہ ہے یہ جو جھولا ہوتا ہے بچے کا اور جو آخری سرہ ہے وہ ہے لہد اور بیچ کا یہ کچھ سفر ہے جو آپ کی جو ہے نا وہ بچپن اور جوانی اور بڑا پیسے ہوتے ہوئے اختتام پذیر ہو جاتا ہے اچھا دوسری ایک تمثیل لے کر آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی حدیث کی بھی کئی سری کتب میں بیان ہوا ہے اور زہود کی کتب میں بھی حضرت حسن بسری سے لے کر آئے ہیں اس کی اور بھی کچھ چینز مل جاتی ہیں پہلا ہم حضرت حسن بسری کی روایت سے یہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہوا ہے میری مثال اور تمہاری مثال اور دنیا کی مثال جس میں اس وقت ہم دونوں ہیں نبی سازنہ فرماتے ہیں اس کی مثال یوں سمجھو ایک قوم ہے ایک کوئی قافلہ ہے کاروان ہے جو ایک ایسے سہرا سے اس کو سفر کرنا پڑ گیا جو گرد سے اٹا ہوا ہے حتی اذا لم یدرو ما سلکو چل چل کر تھک گئے اور ان کو کچھ اندازہ نہیں کہ جتنا چل لیا ہے وہ زیادہ ہے یا جتنا رہ گیا او ما بقیا جتنا رہ گیا ہے وہ زیادہ ہے بیچ میں سہرا کے آپ کو رسولی سمجھیں ایک سی ہوتے کچھ پتہ نہیں کتنا رہ گیا کتنا چل لی انفد الزاد اچھا یہاں پر جو ہے نا وہ زاد راہ بھی ختم ہو گیا وہ جو راہ سے میں اٹھایا ہوتا ہے نا سفر کے لیے وہ بھی ختم ہو گیا وَخَسِرُوا الظَّهَرُ اور سواریاں بھی بہت ساری مر گئیں سواریاں دم توڑ گئیں ان پر چڑھ کے سفر کر رہے تھے وَبَقُوا بَيْنَ الظَّهْرَيْنِ الْمَفَازَةِ تو وہ اب سہرا کے این بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار اب سفر مزید جاری رکھیں تو کیسے رکھیں لا زاد نہ کوئی زادہ سفر ہے وَلَا حَمُولَ نَكْوِ سَوَارِيَّ فَأَيْقَنُوا بِالْحَلَكَةِ تو اب ان کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو جاتا ہے کہ اب مرنا ہی ہے فَبَيْنَهُمْ كَذَالِكِ اسی دوران میں جب ان اس حالت میں ہوتے ہیں اِذْ طَلَعَ عَلَيْهِمْ رَجُلٌ فِي حُلَّتِن ایک آدمی یک لخت نمودار ہوتا ہے ان کے سامنے اور اس نے ایک بڑا خوبصورت چوغہ پینا ہوتا ہے یہ جو ہے نا گاؤن سی بڑا موزز لباس يَقْتُرُ رَأْسُهُ اور اس کے پانی سے قطرے بہرے ہیں فَقَالُوا إِنَّ هَذَا قَرِيبُ عَهْدٍ بِرِيف وہ کہتے ہیں ضرور یہ کسی دھیرے سے ہے پانی جس کے سر سے ٹپک رہا ہے اس کا مطلب ہے پانی تو پینے کیوں نہیں یہ تو نہاکیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وافر پانی بڑا قریب یہاں پر ہے یہ وہاں سے آرہا ہے وَمَا جَعَذَا إِلَّا مَنْ قَرِيبُ تو یہ بڑا قریب سے کہیں آرہا ہے فَلَمَّنْتَهَا إِلَيْهِمْ جب یہ آدمی چلتا ہوئے ان کے پاس پہنچتا ہے قَالَ تو وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کو عَلَا مَأَنْتُمْ کیا معاملہ ہے تمہارا قَالُوا مَأْتَرَا کہتے ہیں دیکھ ہماری حالت کیا ہوئی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں اَرَأَيْتَكُمْ اِنْ هَدَيْتُكُمْ عَلَى مَأَنْ رَوَاءٍ وَرْيَاضٍ خُضْرٍ کیا خیال ہے اگر میں تم کو پانی کا سراغ دے دوں کہ پانی کہاں ہے اور بڑا بہتا پانی ہے اور وہاں پر اتنا سبزہ بھی بہت ہے اور جو ہے نا بڑا خوبصورت مناظر بھی ہیں مَا تعملو تو کیا کروگے تم اگر میں تم کو بتا دوں قَالُوا کہنے لگے لَا نَعْسِكَ شَيْئَا ہم تیرے ہر بات مانیں گے قَالَ عُوہُدُكُمْ وَمُوَسِقُمْ بِاللَّهِ ایسے نہیں اللہ کے نام کا مجھ کو اہد دو اس بات میں کہ میں اگر تم کو سراغ دے دوں تو تم مجھے جو ہے نا میری ہر بات مانو گے کہتے جی بلکل حاضر ہیں ایک ایک نے انہوں نے اہد کر لیا کہ ہم تیری ہر بات مانیں گے اچھا کہ دیں کہ یہ ہوا تو وہ آدمی ان کو لے چلا اور قریب ہی فَأَوْرَدْهُمَّا أَن وَرْيَابًا خَدْرَا وہ تو بہتے پانیوں کے پاس لے گیا اور وہاں تو سبزہ ہی سبزہ ہے فَمَكَّثَ فِيهِمْ مَاشَاءَ اللَّهِ تو کچھ دیر کے لیے انہوں نے چھوڑ دیا وہ نہائے دھلے مدے کیے انہوں نے اور محضوظ ہوئے اس کے تو کچھ دیر کے بعد وہ آدمی ان کو کہنے لگا يَا هَا أُلَعِ الرَّحِيل اے مسافروں الرَّحِيل چلو آگے چلنا ہے قَالُوا الَعِن کہاں بھی پانی ہے سارا کچھ ہے کہاں جانا ہے کہتا ہے کہ اِلَى مَا اِن لَيْسَ كَمَائِكُمْ ایسے پانی تک لے کر جاؤں گا میں تم کو جو اس پانی جیسا نہیں ہے کمال ہے یہ اس کے مقابلے پر کچھ نہیں ہے وَرْيَابًا لَيْسَتْكِ رِيَابِكُمْ اور ایسے ایسے سبزے ہیں وہاں پر یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے پر تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو اب میں خیال اللہ وہ نص عربی کے نہیں پڑھتا کیونکہ ٹائم زیادہ لگ رہا ہے تو وہ کہتے ہیں اس کو کہ بھائی یہ جو بڑی مشکل سے ملا ہے ہمیں امید نہیں تھی ہم تو بلکہ مرنے لگے تھے تو ہمیں رگلے تو یہ بڑا ہے ہم نے آگے نہیں جانا وہ کہنے لگا کہ دیکھو مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے کہ آگے جانا جو ہے نا وہ اس سے زیادہ بہتر سبزے ہیں اور بہتر وہاں پر بہتے پانی ہیں بلکہ بات یہ ہے کہ یہاں پر خطرہ بھی ہے تو میں تو ان کو آگے لے جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہماری تو محمد نہیں ہے ہم تیری بات نہیں مانیں گے وہ کہنے کہ تم نے مجھے اللہ کے نام کے اہد اور مساق نہیں دیئے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں لیکن یہ ہے کہ بس ہم تو اسی پہ ریج کے ہیں اور یہ ہی ہمارا ہے کچھ لوگ ان میں سے بولے کہ خدا کے بندو تمہیں پہلے جب یقین نہیں تھا تو اسی نے دکھایا تھا نا تو اور اس کے نام اس کے ساتھ تم نے اہد بھی کیے ہوئے ہیں تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں درودھ ٹھیک نہیں ہے خطرہ ہے تو تم آگے چلو اور آگے اس سے بھی زیادہ ہے تو کیوں یقین نہیں کرتے تو کہتے ہیں کہ ان کی آپس میں تقرار ہوتی ہے تو وہ کچھ لوگ اس کے ساتھ اٹھ کر آگے چلے جاتے ہیں اور وہ ان کو لے کر چلا جاتے ہیں جیسے ہی وہ آگے چلا گیا تو یک لخت ایک لشکر نے حملہ کیا ان پہ اور ان میں سے کچھ لوگ مارے گئے اور کچھ لوگ پکڑے گئے اور گرفتار ہو گئے اور یہ جو ہے نا وہ قید خانے میں جو تھی پرانے زمانے میں ہوتا تھا پکڑے جاتے تھے ان کو بڑے بڑے تو مرکلی صفائے کر دیتے جوان وغیرہ تھے ان کو غلام بنا کر ہم انڈی میں بیچا کرتے تھے تو یہ رہا ان کا انجام اچھا آپ کہتے ہیں کہ اس کی شرعہ جو ہے وہ کی ہے الہیل نے وہ کیا کی ہے وہ کہتے ہیں کہ عربوں کی یہ حالت تھی کہ ہر قوم ان کو جوتیاں مارتے تھے ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی ایسے آج کوئی حیثیت نہیں ہے اور ابن خلدون کہتا ہے کہ عربوں کو اللہ نے پتہ نہیں کوئی خاص عربوں کے ساتھ رکھا ہے کہ عربوں کو عزت اور جو ہے نا وہ بلندی ملتی ہے صرف دین پہ دین پہ ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے سارے لوگ ان کو جو ہے نا وہ سر پہ بٹھا لیتے ہیں دین جب یہ چھوڑتے ہیں تو یہ جوتے ہی کھاتے ہیں اور آج اس کی بہت اچھی جو ہے نا مثال آپ کو عملی نظر آ رہی تو باراں کہتے ہیں کہ عربوں کا بہت برا حال تھا تو یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے دو وعدیں ہیں تمہارے ساتھ ٹھیک ہے ایک وعدہ ہے کہ دنیا میں بھی تم کو تمکین دوں گا وہ جو بڑی مشہور روایات ہیں نا کہ قولو لا الہ الا اللہ تفلحو تملکو بہا العرب وتدینو لکم العجم کہ تم عربوں کے بادشاہ بن جاؤ گے اور جو عجم ہیں وہ تم کو جزیہ دیں گے جو عجم ہیں وہ تمہارے بات گزار ہو جائیں گے تو یہ تھا دنیا کا وعدہ اور آخرت کا یہ ہے کہ جو جنت ہے اللہ تعالیٰ وہ تم کو عطا کرے گا تو کہہ دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ جو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کیے تھے وہ سر تسر پورے ہوئے ہیں وہ عرب جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا وہ فارس اور روم پر بادشاہت کرتا تھا اور پورے جہان میں اس کا توتی بولتا تھا تو کہتے ہیں یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے ہوئے وہ قریب کے پانی ٹھیک ہے تو ان لوگوں کو مل گئے اس کے بعد امت جو ہے امت کی اکثریت انہی پر فریفتہ ہوگی حالانکہ انہیں کہا تھا کہ اگر انہی کے اندر تم ریچ گئے اور اسی کے اندر گم ہو گئے اسی دنیا کی دولت کے اندر تو تم انہیں مارے جانا ہے تو میری مانو کہ یہاں سے نہ کر کے تو آگے آخرت پر نظر دار تو کچھ لوگ تھے امت میں سے یہ انہیں رسول کے آخرت کے وعدے کو بھی مانا اور وہ رسول کے آخرت کے وعدے پر پکے ہو گئے اور دنیا کی بہت ساری چیزوں کو انہوں نے قربان بھی کر دیا اور نہیں دل لگایا اس میں جتنا بھی سبزہ اور جتنی بھی رنگینی ہے انہوں نے دل نہیں دیا اس کو اس وجہ سے کہ اس نے اس کے اگلے وعدے پر یقین کیا یہ لوگ کامیاب ہو گئے اور جن لوگوں نے اسی دنیا پر خدا ہو کر یہیں کے ہوئے تو موت آتی گئی اور ان سب کو تباہ و برباد کرتے گئے اور آگے حوالات کے اندر یہ بند ہوتے گئے یہ دنیا بھی نہیں رہی ان کی اور وہ آخر جس کا رسول اللہ علیہ وسلم بار بار ان سے وعدہ کرتے تھے وہ بھی نہیں ملے تو یہ ہے مثال دنیا کی اہل اسلام کے لیے اور آخر کے سبحانک اللہ محمد شکریہ 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 شکریہ